اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے اپنے بھارتی اپوننٹ کو دھول چٹائیے اور اسے ناک آؤٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چندروس قبل ایک فائٹ ہوئی تھی ورلڈ کراٹے کامبیٹ جس میں شہزیب رند ورلڈ چیمپین بنے اور وہ وطن واپس آ چکے ہیں اب ذرا تلخ خبروں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس زبان کے اوپر مسلم لیگ تنقید کیا کرتی تھی کہ پی ٹی آئی والے صحیح زبان استعمال نہیں کرتے تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کرتے اب بریم نواز نے بھی ایسی سختی کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کو وارن کیا ہے دھمکی دی ہے کہ آپ آ کر دکھائیں آپ جلسہ کر کے دکھائیں ہم دیکھ لیں گے اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک بیکری میں جو واقعہ پیش آیا جہاں پر غلط بات کا استعمال کیا گیا الفاظ کا استعمال کیا گیا وہ بھی بہت افسوسناک ہے اور ایک اور خبر جو کہ پتوکی سے ہے وہاں پر طلبہ کی ایک وین تھی جس کے ڈرائیور کو کچھ ہنڈوں نے پکڑ کر بہت زیادہ مارا اور اس کی تظلیل کیلئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ایک طرف ہم دیکھیں تو ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو عوام ہیں ان کا یہ کردار ہے اور ان کا یہ رویہ ہے ساتھ ہی میں ہمارے حکمرانوں کا بھی اس طرح کا رویہ ہے آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے حالات جو ہیں وہ کیا ہونے والے ہیں بھائی اسلام آپ کی ساری بات میں نے بڑے دھیان اور توجہ سے سنی ہے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ بتائیں گے کہ آج اسلام آباد کا موسم کتنا شاندار ہے یعنی اتنی شاندار بارش ہوئی ہے بلکہ کئی علاقوں میں طفانی بارش ہوئی ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کہیں گے کہ موسم ہے آشکانہ لیکن آپ کی ساری باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا موضوع ہے ظالمانہ آپ بازنی آئے آپ میں پھر وہی باتیں شروع کر دیئیں لیکن آپ بھی کیا کریں جو کچھ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اس پہ اگر بات کریں گے تو وہ جس طرح کا ہوگا ہم آنکہ نہیں بند کر سکتے جیسے بقول ساہر لو دھیانی کے کہ دنیا نے تجربہ تو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹ آ رہا ہوں میں اگر آپ کے سامنے آپ کے سواجی معاملات لوگوں کے رویے سیاستدانوں کے رویے بلکہ یہ تو اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے اگینسٹ کھڑی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہیں تو اس قسم کی صورتحال میں بات کرنا تو بنتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اسلام آباد کا موسم آج آشکان ہے تو میری طبیعت شائر آنا ہے میں بات کرتے ہوئے نا اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا بھار کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں بات تو یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیو یاک پہنچے ہیں جنرل اسمبلی سے انہیں خطاب کرنا ہے ان کے اجنڈے پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے ریجنل اور انٹرنیشنل موضوعات پر بھی پاکستان کے موقف کو ریفلیکٹ کریں گی سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کو بیل اوٹ پیکج جو ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے سات بلین ڈالر کا وہ بھی مل گیا ہے لیکن بات آپ نے اپنی آؤٹ لائن میں پاکستان میں ہمارے سماجی روئیوں یعنی ہم سے مراد ہم سب کے جو سیاستدانوں کے روئیے ہیں جو عدلیہ کا روئیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا روئیہ ہے یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں عمومی روئیوں میں بڑی خطرناک بات آپ نے بتائی کہ پتوکی میں جو واقعہ ہوا ہے وہیں سے شروع کر لیتے ہیں ججز کی بات کرتے ہیں پرائیم میریسٹر کی بات کرتے ہیں وہ بیچارہ درائیور جو ہے وہ طالبات کی یعنی پتو کی گورنمنٹ گلز کالج پتو کی اس کی طالبات کو پک اینڈ ڈراب کی سہولت دیتا ہے تو وہ کچھ گنڈے تو ویڈیو آپ نے بھی دیکھے ہوگی وائرل ہوئی ہے تو انہوں نے وہ اس کو چھیڑ رہے تھے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ آتے جاتے بیگنوں کو لڑکیاں ہوتے ہیں کالج کی تو وہ آوازیں کستے ہوں گے پونٹی کرتے ہوں گے تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ تیزی سے بیان ایک بار جو دو بار وہاں سے نکال کے لے گیا دونوں نے اس کو آج روکا اور اس کو باہر نکال کے وہ پھینٹا لگایا تو مطلب یہ ہے کہ قانون نام کی کسی جگہ پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اور صرف وہ پھر اتنی بے خوف کے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو وائرل کر رہے ہیں اس پر افسوس بھی کیا جا سکتا ہے مضمت بھی کی جا سکتی ہے لیکن جو نہیں کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ قانون کس طرف ہے قانون کہاں ہے اگر ہے تو وہ اپنا ہونا ثابت کرے ایسے لوگوں کو پکڑے اور جو قرار واقعی سزا وہ دینی چاہیے دوسرا واقعہ آپ نے بتایا جو بتتمیزی کا وہ قاضی فائزی سا ہمارے چیف جسٹ یہ ویڈیو جو ہے یہ کچھ دیر کچھ عرصہ پہلے کی ہے وائرل اب ہوئی ہے تو امرے واقعہ کے طور پر اس کو بتا دیتے ہیں بیجتی تو آپ کے مخالف نے کی ہوتی جب اس کی آپ ڈڈورا پیٹتے ہیں تو پھر سارا زمانہ آپ کی بیجتی سے متعارف ہو جاتا ہے اس کو خبر ہو جاتی کہ آپ کی بیجتی ہوئی ہے لیکن باقی چینلز پہ بھی بات ہو رہی ہے بیلوگرز بھی کر رہے ہیں یوٹیوبرز بھی کر رہے ہیں وہ ویڈیو انہوں نے ریلیز بھی ساتھ میں کی ہے ناخوشگوار وقت کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ بیکری پہ گئے ہیں ساتھ میں میرا خیال ان کی فیملی ہے تو بیکری کے ملازم نے پہلے تو ان کے نام کی تصدیق کی ہے اور پھر ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہاں میرا نام کا فائزی عصہ ہے تو اس نے پھر بدتمیزی کی ہے اس نے وہ جملے ادا کی ہیں جو کسی بھی اعتبار سے نہ تو مناسب ہیں نہ ان کو دورانہ مناسب ہیں لیکن یہ بھی چیز اسی بات کو ظاہر کر رہی کہ ہمارے ہاں کانون کس جگہ پہ ہے لوگوں کو اتنا زیادہ ہم نے آزاد کر دیا ہے بے خوف کر دیا ہے آپ دیکھیں آپ کو کازی فائز عصہ کے فیصلوں سے جو اختلاف ہے ہو سکتا ہے نا بلکل ہو سکتا ہے ہم بھی یہاں پر بیٹھ میں یہ کام کرتے ہیں سارا میڈیا ان پر تنقید کرتا ہے میں نے کہا تھا کہ جب کوئی جج فیصلہ کر دیتا تو وہ پبلک ہو جاتا پبلک پروپرٹی ہے وہ جج کی ذاتی پروپرٹی نہیں ہے اس نے نظیر بننا ہوتا ہے وہ جو لیگل بکس ہیں ان کے اندر وہ ایک پریسیڈنس کے طور پر موجود ہو تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے فار این اگیسٹ آرگومنٹس بھی آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے آپ کو اتنی زیادہ نفرت ہے کہ آپ ان کے بارے میں ہیں یا ان کے سامنے ان کی فیملی کے سامنے اور وہاں پر بیکری میں اور بھی لوگ موجود ہوں گے وہ جو بکواس وہاں پر کی گئی ہے اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے یہاں پر تو میں کہوں گا کہ اس لڑکے کے خلاف اور بیکری کے ملازمین جو ہے باقی بھی اس کی باز پورس ہونی چاہیے اگر اس کا یہ انفرادی فیل ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اس لیے نہیں کہ اس نے ایک چیف جسٹس کی اس کے زبان درازی کی ہے یا ان کی توہین یا بیزتی کی ہے حالانکہ یہ بھی ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں اگر انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے جج اپنی پرائیویٹ لائف میں جج ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اپنی عدالت لگا سکتا ہے وہ اس لڑکے کو وہیں پہ کھڑے ہو کر سزا سنا سکتے تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا لیکن قانون کو اپنا راستہ ضرور لینا چاہیے اور آپ کے موضوعات میں سے تیسری بات شاہ جی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا مطلب جو ہونا تھا جو ہونا تھا وہاں پر ہو گیا پرابلم یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پھر پھر لوگ خوش ہو رہے ہیں شیر کر رہے ہیں یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے نہیں یہ تو آپ روک نہیں سکتے میں نے جیسے کہا ہے نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یار وہ خالد احمد کا ایک شیر یاد آگیا مجھے ہمارے مرہوم دوستے بڑے اچھے شاعر تھے ان کا شیر ہے کہ بے جہت فکر کے ہاتھوں میں کما کیوں دی تھی اب حدف تو ہے تو کیا تیر تو چل جانا تھا آپ نے روکا ہی نہیں جب یہ بتتمیزی یعنی آپ کی فیملی میں جب ایک بچہ گالی دیتا ہے کسی اور کو اور ماں باپ یا بہن بھائی یا بڑے اس گھر کے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں گالیوں کی آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ نے ایک محول جس میں گالی دی جاسکتی آپ نے آج اس کی پہلی ایٹ رکھ دی ہے بنیاد بنا دی ہے آپ نے فرام کر دی ہے وہ کل کو گالیاں آپ کو بھی دے سکتا ہے تو یہی ہوا ہے تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے آئسہ 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 ہم اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پر ہمارے سماجی روئیوں میں ہمارے مذہبی روئیوں میں انتہائی شدد پسندی آ چکی ہے اور اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہے اور قانون کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا یہ آنے والے دنوں میں مزید بھی کسی جگہ پہ ریفلیکٹ ہوگا اور شاہ جی اس کے علاوہ اس کا عوامی روئیے کا ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے سیاستدانوں کے اندر بھی اس پر بھی بات کریں گے مجھے ایک بریک کیلئے کہا جا رہا ہے خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ایک شارٹ بریک لیں گے ویلکم بیک شاہ جی جس بیہیوئر کی جس طرز کی لوگ مخالفت کرتے تھے پی ایم ایل این والے الزام ٹھہراتے تھے کہ پی ٹی آئی والے بڑی غلط زبان استعمال کرتے ہیں غیر محذب زبان استعمال کرتے ہیں آج وہیں سے اسی طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے انہوں نے للکا رہا ہے ایک دوسرے صوبے کے سی ایم کو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بھائی جانا آپ زیادتی کر رہے ہیں پی ایم ایل این کولیکٹیبلی اور پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں مل کے بھی تیریکین صاحب کا اس فیلڈ میں مقابلہ نہیں کر سکتی جس نویت کی گلی یہ دیتے ہیں پی ٹی آئی والے اور ہر آدمی آزاد ہے جس طرح کی وہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا دیکھیں دو بار اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے جلسہ پہلا کیا ہے سنگجانی میں تو جو زبان خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں استعمال کی گئی اس کا جواب ابھی باقی ہے وہ ابھی کسی نے نہیں دیا ریفرنس اس کا ضرور دیا جا رہا ہے اور لیکن آپ یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ غصہ بہت زیادہ ہے پنجاب میں اور چیف منسٹر صاحبہ نے کل اپنے خطاب میں جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے گنڈا گردی اور دہشت گردی جو ہے وہ اپنے صوبے میں تو آپ کی نظر نہیں ہے اس کے اوپر لیکن میں پنجاب میں آپ کو دہشت گردی اور گنڈا گردی کی اجازت نہیں دوں گی اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ جس طرح کا رویہ اور جس طرح کا آپ برطاو کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ میں مو توڑ جواب دوں گی اس کا تو وہ انہیں نے اپنی اگزیکٹیو آثورٹی جو ہے اس کا اظہار کیا ہے اب آتے ہیں واپس اس بات کی طرف کہ پی ٹی آئی نے جس طرح کا محول گرم کر رکھا ہے یا وہ بار بار کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک تو وہ ایجوٹیٹیو ہے ہی دوسرا وہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں جا رہے ہیں یہ ان کی مجبوری بھی ہے یہ ان کی وجودی مجبوری ہے تحریک انصاف کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس دیوار یا پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جائے یا اس فصیل کے ساتھ اپنا سر دیں مارے یا دیوار نہیں ہے یا سر نہیں ہے تو اس قسم کی صورتحال میں ہے انہوں نے تو یہ کرنے ہی کرنے ہے کہیں زیادہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر لیتے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے انہوں نے اٹھائیس یعنی پرسوں لیاقت باغ میراولپنڈی میں جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے میں آپ کو ابھی سے بتا جاتا ہوں ان کو این او سی نہیں ملے گا اور وہ جلسہ کریں گے یہ ان سے پوچھ لیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیں گے این او سی تو انہوں نے کہا تھا نا پہلے کہ ملے نہ ملے ہم کریں گے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ پانچ اکتوبر کو انہوں نے منارے پاکستان اس پہ جلسہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اجازت ملے یا نہ ملے ہم ضرور کریں گے اب یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ آپ کیسے کریں گے بھائی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ طاقت کا استعمال کریں گے اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا اور تصادم کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں کچھ شہادتیں ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی لیکن ان کی طرف سے ایفرڈ بھی لیکن ایک بات یہاں پر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس عمران خان صاحب کے بعد دوسرا آدمی جو ان کی لائن کو ٹو کر رہا ہے میں تو کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں اگر true to his character یا true to the direction and the expectation of expectations of عمران خان وہ اگر اندر سے ان پر پوری طرح سے ایمان لا چکے ہیں اور بیعت کر چکے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اور انہوں نے اب تک سنجانی کے جلسے میں جو رویہ اختیار کی اور جو دبان اختیار کی تھی اس کے بعد تو یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا اگر انہوں نے صدقے دل سے عمران خان صاحب کے دست حق پرست پر بیعت کر لی ہے تو پھر وہ عمران خان کا نا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ pro max ان کا ورشن ہے یعنی عمران خان صاحب سے بھی آگے کی کوئی چیز ہیں دو ایس صورتیں ہیں علی امین گنڈا پور pro max یس یہ کہیں گے علی امین گنڈا پور جو ہیں یہ pro max ہیں عمران خان صاحب کی یعنی next generation production نظر آتے ہیں اگر انہوں نے اسی رویہ کو اختیار کیا کیونکہ عمران خان صاحب اپنی personal capacity میں hero بھی ہیں اور ایک Greek god یعنی یونانی دیوتا بھی لگتے ہیں ایک زمانہ ان کے ان کی جسمانی خوبیوں کا ان کے حسن کا ان کی مردانہ وجہت کا یہ طرف بھی کرتا ہے اور عاشق بھی رہا ہے بہت سارے تحریک انصاف میں لوگ جو ہیں خواتین و حضرات جو ہیں وہ ان کی باہد ایک خوبی کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ہیں یعنی ایک آدمی جو تیہتر سال یا چوہتر سال کا ہے لیکن اس کی مردانہ وجہت کا کرزما ابھی تک ختم نہیں ہو رہا تو اس کے اس کے کیسے میں بہت سارا سکہ بھی باقی ہے اشرفیہ سونے کی ان کے پاس ابھی بھی ہیں جو وہ لٹا سکتے ہیں تو دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ خود جیل میں ہے لیکن اگر وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ واقعاً ان کے ساتھ مخلص ہیں اور ان کی پالیسی کو وہ فالو کرتے ہیں تو وہ ٹکرا جائیں گے اس کو روکنے کے لیے ان کو اس سے بڑی تھرٹ دی گئی ہے کہ آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو دوسرے صوبے کی چیف منسٹر آپ کو یہ چتاؤنی دے رہی ہے وارننگ دے رہی ہے کہ اب آپ کراس کر کے دکھائیے گا اٹک اپ پولی یہاں سے ہماری حق شروع ہوتی ہے صور کیا جلسہ کرنا ان کا حق نہیں آئی نہیں حق نہیں نہیں آپ نارمل ڈیز کی بات کرتے ہیں یہ ایک پیس کے زمانے کی اور ترجیحات ہوتی ہیں بیانات اور ہوتی ہیں سیاست اور ہوتی ہے منصوبہ بندی اور ہوتی ہے حکمت اور ہوتی ہے یا حکمت حملی کچھ اور ہوتی ہے یہ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کے مزاج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس وقت وہ میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں اور صرف آرائی ہو چکی ہے ان کو جواب ان کی زبان میں ہی دیا جا سکتا ہے میں سپورٹ نہیں کرتا جنگ رہنے تو نہیں آرے وہ تو کہتے ہیں ہم ایک پیس فل جلسہ کرنا چاہتے ہیں جنگ کے متلف انداز ہے آپ کا سمجھتا ہے ڈپلومیسی ایک طرح کی شکل نہیں ہوتی جنگ کی وہ بھی جنگ ہوتی ہے دشمن کے ساتھ جب معاملہ کیا جاتا ہے مذاکرات کیا جاتے ہیں تابعہ وہ دشمن ہی رہتا ہے زبان کو سافٹ کرنے اور اپنے طریقہ واردات کو سافٹ کرنے کے باوجود آپ کی انٹینشن وہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو پچھارنے والی تو اب ان کو پنجاب کی طرف سے ایک سخت وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا یعنی ماضی میں جو آپ نے رویہ اختیار کیا تو آپ کوڈی کوڈی کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے آرام سے تو اب آپ واپس نہیں جا سکیں گے تو ان کو سوچنا پڑے گا اگر وہ واقعتاً میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ واقعتاً عمران خان صاحب کی پالیسی کے سچے اور عمران خان صاحب کے سچے فالور ہیں تو وہ ٹکرا جائیں گے کم وٹ میں وہ کیا ہوگا دو تین ہزار بندہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے جس نے سیول یونی فارم پہنی ہوئی ہوگی ان کی اپنی سیکیورٹی کے بھی لوگ ہوں گے وہ آئیں گے وہ حسار میں ہوں گے ٹھیک ہے وہ آئیں گے اس کام کے لیے کہ ہم نے تو ایک پیس فل جلسہ کرنا ہے اور ہو سکتا وہ مسئلہ بھی ہو تو یہی ایک بات جو ہے وہ ان کے پنجاب گورنمنٹ کو ایک جواز فراہم کر دے گی کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیتے اور اگر ان کی قوت کے سامنے اس سے دو گناہ قوت جو ہے وہ ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا تو یہ تو پنجاب حکومت کی بے وقوفی ہوگی اگر اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ ان کو چاہیے کہ ان کو پیس فل جلسے کی اجازت دے دیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ دانش مندی ہوگی اسی صورتحال کو کریٹ کرنا سر یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سیول کپڑوں میں ان کے ساتھ مسلح افراد ہوں گے یا پولیس والے ہوں گے یا کوئی اور ہوگا ایسا کام کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے نہیں انہوں نے یہ دیئے کہ تمہیں نہور پر حملہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا میں جلسہ کر رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب جس کو جلسہ کہتے ہیں آپ کو پاسٹ کے ان کے دونوں جلسے نظر نہیں آئے اس میں تو سب جارہانہ تقریر تھی اس کی وجہ سے ان کو وہ نتائیت بہت میری بات سنیں جارہانہ تقریر ہوتی ہے اپنے ایجنڈے کو پرموٹ کرنے کے لیے جارہانہ تقریر ہوتی اگر وہ افواج پاکستان پر جس طرح کہ عمران خان صاحب کی اب تک کی پولیسی رہی اسٹیبلشمنٹ کو وہ نام لے کے بھی نیم آؤٹ کر کے یعنی نیم کالنگ بھی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے وہاں پر جو آ کے کیا سنجانی کے سارا سکریپٹ ان کا نکال کے دیکھ لیں جو انہوں نے سوری جو انہوں نے ٹرانسکریپٹ ہے وہ نکال کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں قابل اعتراض تھی ہیں اور اس کے بعد جس کے خلاف انہوں نے سب سے بڑی زبان گندی زبان استعمال کی تھی ان کے حضور تو آڈ گھنٹے کی وہ پیشی بگت کے گئے ہیں تو اب صرف یہ ہے کہ سیاست دانوں کے یعنی نون لکھ کے یا پنجاب گورنمنٹ کے خلاف جو انہوں نے زبان استعمال کی یا فیڈل گورنمنٹ کے خلاف جو استعمال کی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا تھا تو سر اس کو اگر انہوں نے وہ کیا ہے کسی اپنی لائن کروس کی ہے تو ان کے خلاف مقدمات اس بارے میں بننے چاہیے مقدمات تو ہیں تو آپ چیف نہیں کانونی کاروائی بھی بھی ہوگی کانونی کاروائی کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ انہوں چیف ایکزیکٹیو آفدہ پروینس کو کچھ پریولیجز آصل ہوتے ہیں کچھ سیفٹی والز ہوتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے لیکن ہم اس وقت تک اس بات کو وہاں تک بلکہ نہیں لے کے جاتے پہلے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس بار جو وہ آیں گے نا یہ کرنے کے لیے تو اس کے پیچھے پارٹی کے چیر میں نے جو ان کو لائن دی ہے کہ اس میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے یہ محض تھریٹ نہیں ہے یہ پیسفل جلسے کے لیے نہیں آ رہے اگر آپ سمجھ دیں میں نے آپ کو میرے سارے پریمس کا زور کس چیز پر تھا کہ اگر انہوں نے صدقے دل سے عمران خان صاحب کے دستی حق پرس پر بیعت کر لی ہے تو وہ یہ کام ضرور کریں گے تو شہادت جی پھر تو یہ ہے نا کہ اگر یہ تو حکومت کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے اپنا اپنی اگلی چال بتا دیئے کہ لوگوں کی خدا نہ خواستہ ہلاکتوں پر اگر وہ سیاست کریں گے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہڑ جائیں اور کہیں آج آجائیں ہم لوگ یہ کام ہونے ہی نہیں دیتے آپ آرام سے پیسفولی جلسہ کر کے چلے جائیں میری طرف سے آج ایک نوٹیفکیشن جاری ہوگا کہ آپ پنجاب حکومت کے بغیر تنخواہ کے مشہیر مقرر کیا گئے ہیں بہت شکریہ مجھے بریک کیلئے کہا جا رہے ہیں بریک سے واپس آ کر ایک اور بڑی خبر ہے وہ ہے منصور صاحب جو ہیں ہمارے جسٹس ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ نظر آ رہا ہے یقین ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا اس پر میں بات کرنا چاہوں گا خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ جی آپ کو مبارک ہو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہو گئے ہیں ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے یار یہ دیکھا میں نے بھی سوشل میڈیا پہ لیکن یہ شرارت ہے اور ہوا یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جو چیف جسٹس کا وہ ان کی نوٹیفکیشن تھا اسی میں تھوڑی سی ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور ان کا نام ریموو کر کے وہاں پر منصور علی شاہ صاحب کا تاریخ بھی بدل دی گئی ہے ہاں وہ انہوں نے اپ ڈیٹ کر کے اس کو تاریخ بدل کے ایسا کیوں کیا گیا شاہ جی یہ تیرا چیف جسٹس اور میرا چیف جسٹس تیرا پارلیمنٹ اور میرا پارلیمنٹ تیرا صدر میرا صدر تو ہم سب کا ہے پاکستان تو ایسے ہی ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو اگر حکومت چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو یعنی پیش بندی ہو رہی ہے تو لوگوں کے روئیے میں وہ بہت سنجیدہ باتیں جو بڑے لائٹر انداز میں بھی کر دی جاتی ہیں اس کو اتنا سیریس لی نہیں لینا چاہیے بہت شاہدی اگر کسی نے اس لیے کیا ہے کہ وہ پاکستان تیری کے انصاف یا عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہے تو میرے خیال ہے اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کی پارٹی کی ساتھ زیادتی کی کیونکہ اس سے ان کی جو ایمج ہے وہ خراب ہوا ہے پارٹی کا کیا ایک فیک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور سپورٹرز نے اس کو وائرل کر دیا نہیں تو یہ سوشل میڈیا کے بے سمت اور بے محابہ استعمال کی بھی بات آپ کو کر لینی چاہیے یعنی آپ نے اس کو بازی چاہے اتفال بنا دیا ہے یعنی بچوں کے کھیلنے کی چیز بنا دیا ہے سوشل میڈیا پہ جس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں بہت بہت خطرناک بھی ہے اور ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ چیز کو پر لگ جاتے ہیں جب یہ وائرل ہوتی ہے پھر لوگ اپنی مرضی کے اس میں سے مطالب اور مفاہم جو وہ تلاش کرتے ہیں بری بات ہے یار ایسا کرنا نہیں چاہیے وہ اگر کوئی سادہ لوگ میرے جیسا تو وہ کہے گا کہ یار واقعتاً پتری منصور علی شاہ صاحب کا جیسے قاضی فائزی صاحب کا تین مہینے پہلے ہی نوٹیفکیشن ہو گیا تھا تو ان کا بھی شاید انہوں نے پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے کر دیا ہے تو ایک مغالطہ تھا جو انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کیا لیکن نون سیریس سیکٹ ہے ایسا ہے یہ ایک تنقید بھی ہے حقوقت کے اوپر یار رائٹ اس لیے میں نے آگوں کہا کہ آج سے آپ مشیرے وزیر آلہ ہیں ایسا ہے ایک اچھی خبر ہے میرے پاس وہ یہ کہ عثمان وزیر جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے اپنیٹ جو ان کا تعلق بھارت سے یار یہ بڑی مطلب اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے یہ ایک ٹگ آب وار رہتی ہے تو ہم کریکٹ کا میچ بھی اصل میں جانگی لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے جس طرح سے یعنی ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ دو تین چار راؤنڈیاں ڈریک کرے گی لیکن فرسٹ راؤنڈ میں اس نے پاکستانی نوجوان نے اس کو ناکاوٹ کر دیا تو میں نے بھی دیکھا وہ میچ اور اس طرح کے ماحول میں سر وہ ورلڈ چیمپئن بنے کراٹے کومبیٹ میں وہ آیا ہے تو حکومت پاکستان کو اس کا ایسے استقبال کسی نے کیا مجیعالہ کب نے کیا ہے کل وہ پہنچے چلے وہ اچھا ہو گیا لیکن جیسا عرشد ندیم کو ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا ان کو بھی ملنا چاہیے ان دونوں کو ملنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ملا لوگ سر اس پر یہ بحث کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے کہ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ایسے تاثر پتا کیا جاتا ہے پیپل آف لیسر گوڈ یعنی ان بیچاروں کے ماں باپ یعنی ان کی ولدیت کا خانے میں یا ان کے ڈومی سائل نے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک کا تعلق جو ہے وہ عثمان وزیر کا تعلق میرا خیال ہے ادھر کے پی سے ہے وہ جی بی سے ہے گلگت بلتستان سے اور یہ بات کری جا رہی تھی شاہزے برند کے حوالے سے جن کا تعلق بلوچستان سے ہاں تو یہ اچھی بات نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ کو اور بہت سارے کام جو ہیں وہاں پر یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ارشد ندیم ہم یہ نہیں کہتے کہ ارشد ندیم کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملنا وہ نیشنل ہیرو ہے آپ نے اچھا اس کو استقبال دیا یار پوری قوم نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا ہے تو اس کو بھی کر لیں میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ان کے بارے میں بھی اس قسم کا کوئی یا ہم اپنی آواز شامل کر دیتے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کی آواز میں کہ یہ بھی ہمارے نیشنل ہیرو ہیں اور ان کو بھی سیلیبریٹ کیجئے ان کی فتح کو بھی جشن کامرانی کے طور پر منایا جائے ہونا چاہیے آئی شاید جی میرے پاس ابھی ایک میسیج آئے کھایا ہے اس میں یہ لے کہ مولانا فضل رحمان کے ہاتھوں سے کھیل نکل گیا ہاں یہ میں چاہتا ہوں آپ جرح بریف کر دیں کہ کیا معاملہ ہے میں تو مولانا صاحب کی سیاست کا اور ان کے سیاسی و سلوب کا اور پاکستان میں جس طرح سے وہ اپنی چال چلتے ہیں اس کا مطرف ہوں باقی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب سے بہت کچھ چھیکھیے لیکن کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چال جو ہے وہ اتنی کام جا آپ چلیں پچھلے ہفتے تک کی جتنی پارلیمنٹ میں ہونے والی ڈیویلمنٹ تھی حکومت پاکستان کی کہ آئینی اصلاحات کا یہ پیکج ہے ہم نے یہاں پر منظور کروالے نے تو وہ جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی بکوز آف مولانا فضل و رحمان کہ انہوں نے دھتا بتا دی انہوں نے کہا اس میں بھی دس ہے کہ دیر واز ای میتھڈ ان دیٹ میڈنس کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور تھی جو مولانا صاحب کے مزاج کو گھران گزری اور انہوں نے یا پھر یہ ہے کہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تھے باہرحال مولانا صاحب نے وہ تختہ ان کا اولٹ دیا تھا اب کل انہوں نے پاکستان کے چنیدہ آئینکر پرسنس کو اور اخبار نویسوں کو بلوا گئی جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں میرا انہالیسج یہ ہے کہ دراصل مولانا صاحب نے اپنی رنجیدگی کا بھی اظہار کیا ہے اور انہوں نے پوزیشن وہی لی ہے جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ the way to heaven is paved with the intention going to hell تو similarly اسی طرح سے کہا جاتا کہ patriotism is the last refuge of a traitor مولانا صاحب اپنے اس ممانے کو تو نہیں کہ میرا پاکستان کی scheme of things میں کوئی شیئر جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے یہ میری جو اہمیت اور سیاسی وہ کم پڑ گئی ہے لیکن ان کا گلا شکوہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے البتہ انہوں نے cover کیا یہ کہنے کے لیے کہ ہم حکومت پاکستان ہر اس فیصلے کی جو تحتر کے آئین کے تحت یا آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق ہوگا اس کو support تو ضرور کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسی توقع مت کرے کہ ہم کسی غیر آئینی یا غیر قانونی کام میں شریک ہو جائیں گے تو وہ کیسے بشارہ کر رہے تھے اسی لیے تو میں نے یہ میرا اپنا یہ ہے کہ کہ مولانا صاحب دراصل حکومت کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ کبھی ہم بھی تم بھی تھے اشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اور میں وہی ہوں جس پر آپ کا سب سے زیادہ تقیہ ہوتا تھا تو ہم مجھے بھولنا جائے گے کیوں ابھی یہ مطلب یہ بات بھولا دی جائے کہ ابھی دوبارہ مولانا صاحب کے پاس کوئی وفد جائے گا ابھی تک ابھی تک کل ہم نے اس کا تھریڈ بیئر انیلسس کیا تھا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں سبب اس کا یہ ہے کہ جو نئی سکیم آف ٹھنگز ہیں مجھے نہیں پتا کہ کل کو کوئی اور ٹرمپنگ کارڈ آ جائے اور حکومت کی اس بار کی کی جانے والی تمام کوشوں پر پانی پھیر دے لیکن ان کی اب تک کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے میمبر ہیں اور جن کا سٹیٹس جو ہے ابھی تک وہ کلیر نہیں ہے اور تفصیلی فیصلے پر عمل درامد ابھی تک نہیں ہوا جس بھی وجہ سے نہیں ہوا تو یہ بہت جلدی یہ آئینی اصلاحات کا پیکج جو ہے دوبارہ پیکج پیش ہوگا اور اس کو فوری طور پر منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو مطلوبہ قومی اسمبلی کے جو اندر تعداد ہے وہ ایم این ایس کی وہ تو ان کو وہاں سے مل جائے گی سینٹ کا معاملہ کچھ اور ہے سینٹ کے اندر مولانا صاحب کی پانچ جو میمبرز ہیں ان کی ان کو ضرورت پڑے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا بھی کچھ نہ کچھ آہ ارینج کر لیا کوئی انتظام اس کا بھی کر لیا اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو شاید یہ مولانا صاحب کے دروازے پہ دوبارہ شاید نہ جائیں شاید نہ جائیں لیکن مولانا صاحب کی یہ خاش ہوگی کیونکہ دیکھیں مولانا صاحب کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ کے طور پر اسلامباد میں دس پندرہ دن اس کو بڑھا یعنی ہر کوئی وہاں پر اپنی نظر اتارنے کے لیے عرض گزارنے کے لیے ان کے در پہ جاتا رہا ہے تو ایک ملا تو لگا ہوا تھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں مولانا صاحب کو اپنی اہمیت کا ہمیں مزہ آ رہا تھا تو ان کو بھی آ رہا ہوگا میرے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں ان کے پاس آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اس کے باوجود جب آپ پریس سے بات کرتے ہیں تو آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں آپ مولانا کو اپنا بڑا بھی کہتے ہیں بزرگ بھی کہتے ہیں سیاستان سیمیلر وہ لوگ بھی اسی طریقے سے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مولانا فضل و رحمان کے ساتھ ان کا نہ نصب ملتا نہ حسب ملتا نہ شجرہ ملتا نہ ان کے سیاسی طریقہ کار ایک دوسرے سے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مولانا صاحب کا دامن اتنی شدت سے پکڑا ہوا ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں رہوں میں تو انہوں نے بھی اپنی پولیسی میں لیکن چاہ جی یہ تو سب اس لیے ہو رہا ہے نا کہ اس وقت مولانا صاحب بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کیا ہی اچھا ہوتا کیا ہی اچھا ہوتا صرف کہ اگر آپ کی کوئی ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہوتا جس کی ایسے سینریو میں کوئی اتنی خاص امپورٹنس بھی نہ ہوتی اس کے باوجود بھی آپ تمیز کا تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہیں یہ تو بڑی آئیڈیل بات آپ نے کی ہے کہ آپ کے مفادات بھی اگرچہ نہ ہوں لیکن آپ اتنی زیادہ عزت والے ہوں کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن آپ کا احترام ہمارے دل میں موجود ہے یہ احترام میرا خیال ہے کہ سیاست کے میدان میں کوئی سکہ رائجو الوقت نہیں ہے میں بھی گفتگو جب کرتا ہوں نا تو بہت سریعی ایسی باتیں بیچ میں کر جاتا ہوں جو اس وقت لوگوں کے نہ تو ان کی زبان میں نہ ان کے محابرے میں حصہ نہیں بنگتی لیکن بات تو آپ کو کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں کاش ایسا ہو کہ یار سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن تھا یہ ایک وقت تھا ایک وقت تھا آپ کو یاد اگر ہو تو نواب زیدہ نا صلی اللہ خان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ اپوزیشن میں رہے یعنی وہ اکیلے بھی ہوتے تھے تو اپوزیشن میں ہی ہوتے تھے ٹھیک ہے لیکن جو تہذیب انہوں نے پاکستان میں رواج دی وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مدلکہ کتب منار کا وہ رکھتی تھی درجہ لوگ اپنی گفتگو میں اسی طرح سے مرسا اور مسجا گفتگو کرنا مکفہ گفتگو کرنا اور پھر بڑی تہذیب اور شاہستگی سے اپنی بات کرنا خصہ کیے بغیر اور اپنے مخالف کے جذبات کا مکمل احترام کرتے ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ ایک دھوپ تھی ساتھ گئی آفتاب کہ یہ معاملہ ہے بہت شکریہ سر پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ تمام تر سیاسی مخالفتوں کے باوجود اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کے موقف کا احترام کریں اور جو تہذیب کا دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے اور میری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی